اسلام علیکم ورس کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار سے چکن مکرونی رول آپ نے چکن اور علو کے رول تو کھائی ہوں گے لیکن آپ اس ریسیپی سے ایک بار رول ضرور بنائیں یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے آسانی کے ساتھ گھر پر بلکل بزار جیسی رول پٹی تیار کر سہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھیں چکن مکرونی رول بنانے کے لیے ایک برطن میں ایڈ کریں گے ٹو ٹیبر سپون آئل آئل گرم ہو گیا ہے اب ہم اس میں شامل کریں گے چھوٹی سی پیاز جسے ہم نے باریک چوب کر لیا ہے پیاز کو ہم سوتے کر لیں گے ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون لسن کا پیسٹ اسے بھی ہم سوتے کر لیں گے فن کپ ایڈ کریں گے بن گو بی یعنی کے کیبیج اور ساتھ ہی اس میں ایڈ کریں گے ہم گاجر یا میں نے ہاف گاجر لی ہے جسے جولین کٹ کر لیا ہے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کپ مکرونی کو میں نے آ پر بائل کر کے رکھ لیا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے مکرونی رول بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار بنتے ہیں آپ اسے ایک بار ضرور ٹی کریں تمام چیزوں کو اچھے سے مز کر لیں گے اب اس میں ایڈ کریں گے شیعڈی چکن ون کپ چکن میں نے ہاں پر شیعڈ کر کے رکھا وہاں ہے وہ اس میں شامل کر دیں گے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے ون ٹی سپون کٹی ہوئی کالی مرچیں ون ٹی بل سپون اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کریں گے میرچہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں ساتھ اس میں ایڈ کریں گے تری ٹی بل سپون سویا سوز ون ٹی بل سپون اس میں سرکہ ایٹ کریں گے اور ٹو ٹی بل سپون اس میں ایٹ کریں گے چلی سوس تمام چیزوں کو اچھے سے مز کر لیں گے ون ٹی سپون اس میں ایٹ کریں گے سالٹ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کل کی آن پر میں اس سے دو سے تین مینٹ اور پکائیں گے اور ہمارا بیٹر جو ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے رول پٹی بنانے کے لیے میں نے آپ پر ٹوپ کپ میدہ لیا ہے جس میں ون ٹی سپون نمک شامل کریں گے اور ساتھ اس میں ایٹ کریں گے ٹو ٹی بل سپون کوکنگ آئل اسے ہم نورمل آٹی کی طرح گون لیں گے دو تیار کر کے ہم نے اسے پانس سے دس منٹ ریسٹ کے لیے رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم نے اس کے چھوٹے سائز کے پیڑے بنا لیا ہے اس طرح سے اب چھوٹے سائز کی یہاں پر ہم چار روٹیا تیار کریں گے اس طریقے سے جتنی ہمیں ضرورت ہوگی اتنا اس پر ڈسٹ کریں گے اور اس کی اس طرح سے چھوٹی چھوٹی روٹی بنا لیں گے پیڑے آپ کو بڑے سائز کے نہیں لینے جس طریقے سے میں نے بنایا ہے چھوٹے چھوٹے سے اسی طریقے سے آپ نے پیڑے تیار کرنے چھوٹے چھوٹے سے روٹیا تیار کرنے کے بعد اب میں اس سے گریز کروں گی یہاں پر میں اس پر اچھے سے اوئل لگاؤں گی آپ نے اوئل کو بہت اچھے سے اس پر لگانا ہے اور پھر اس پر ہم تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اب اس پر ہم میدے کی دوسری پٹی بھی رکھ دیں گے اور اس پر بھی اسی طریقے سے اوئل لگائیں گے اچھے سا ہم نےamba لگانا ہے اوائل کم نہیں لگانا اس پر صحیح سے اوائل لگانا ہے اپنے اور پھر مہراhedra ڈسٹ کریں گے سا Gravity سی اسری پٹی پر ہم اس پر رکھیں گے اور اس پر بھی اوائل لگانا ہے اور پھر مہراھتم دسٹ کریں گے آخری شیٹ پر ہم اوائل نہیں لگائیں گے آخری شیٹ ہم اس پر اسی طریقے سے رکھ دیں گے اور اسے ہاتھوں سے تھوڑا سا ہم اس طریقے سے اس طریقے سے تھوڑا سا سیٹ کریں گے اور اسے آپ بیلن کی مدد سے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے جتنی ضرورت ہوگی اتنا آپ اس پر میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کی روٹی اسے بیل لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اسے ہلکے ہاتھ سے بیل لیں تبوے کو میں نے یہاں پر گرم کر لیا ہے اب اسے ہم رول پٹی رکھ دیں گے دبوے کو آپ نے بہت تیز گرم نہیں کرنا ہلکا سا جب یہ شیٹ پکے گی تو ہم اس کی سیٹ چین کر دیں گے بہت زیادہ ہم نے اسے نہیں پکا نا دوسری سیٹ سے پھر ہم اسے سیکھ لیں گے بس آپ نے اس بات کا دیا رکھنا ہے کہ جو روٹی ہے وہ صحیح سے سکھ جانی چاہیے سب طرف سے ہلکی ہلکی مطلب سکھ جانی چاہیے اس پر جو ہے وہ روٹی کی طرح اپنے سے نہیں سیکھنا روٹی کو میں اس طریقے سے سب طرف سے گھوماتے ہوئے سیکھ رہی ہوں تاکہ یہ جلنے بھی نہ پائے اور اچھے سے سکھ بھی جائے ہم نے اسے کلر نہیں دینا بس جس سیکھنا ہے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اسے سیکھ لیا ہے اور ہم اسے گرم گرم ہی اس کی شیر جو ہے وہ الگ کریں گے تب اسے اتارنے کے ساتھ ہی ہم اس کی تیر کو اس طریقے سے کھول لیں گے اگر آپ اسے ٹنڈا کر کر کھولنے کی کوشش کریں گے تو یہ کھول نہیں پائے گی اس لئے آپ نے اسے گرم گرم ہی کھولنا ہے دیکھیں کتنی اچھی بلکل بزار جیسی رول پٹی ہماری تیار ہو گئی ہے آپ اسے کیلنگ شیٹ میں کر کے اسے فریزر میں سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں رول بنانے کے لئے اس کی سائٹس کو میں یہاں پر کٹ کر دوں گی بہت ہی اچھی اور بہت ہی سوٹ ہماری رول پٹی بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ اسے کیلنگ شیٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں یا یہ ٹائٹ جار میں آپ اسے کر کے فریزر میں سٹور کر سکتے ہیں رول بنانے کے لئے میں نے یہاں پر میدہ لیا ہے اس میں میں نے پانی اٹھ کر کے اس کو پیس ساتھ یار کر لیا ہے سب سے پہلے سینٹر میں ہم اس طریقے سے بیٹا ریڈ کریں گے ہم اس کی سائٹس کو اس طریقے سے ٹرن کریں گے جو میدے کا گھول ہم نے تیار کیا تھا اس سے ہم اس کو اس طریقے سے بائنڈ کریں گے اس کی سائٹس پہ ہم لگائیں گے تاکہ یہ کھولنے نہ پائے فرائی ہونے کے وقت میدہ لگانے سے یہ رول جو ہیں وہ اچھے سے بائنڈ ہو جاتے ہیں اس لئے ہم نے اس پر میدہ کو اس طریقے سے لگایا ہے اب ہم اس کا رول تیار کریں گے سیم طریقے سے ہم باقی کے رول بھی تیار کر لیں گے ہماری رول جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اسے ٹی فرائے کر دیں گے اوئل کرم ہو گیا ہے اب ہم اس پر رول فرائے کریں گے رول کو ہم تیز ہاتھ پہ فرائے نہیں کریں گے فلیم کو میں یہاں پہ میڈیم کر دوں گی کیونکہ ہم تیز آر پہ سے فرائے کریں گے تو یہ اندر سے نرم بن جائیں گے ہم نے اسے کرسپی بنانا ہے اس لئے ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائے کریں گے تاکہ یہ اندر تک اچھے سے فرائے ہو جائے اور کرسپی بنیں سائٹ چینٹ کرتے ہوئے ہم اسے اس طریقے سے گولڈر فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں بلکل بزار جیسے ہمارے کرسپی رول جو ہیں وہ تیار ہو رہے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر پر رول پٹی تیار کر سیتے ہیں گھر کی رول پٹی آپ کو بہت زیادہ ساف ستری بھی مل جائے گی اور بہت اچھی تیار ہو جاتی ہے بلکل بزار جیسے رول آپ کے تیار ہوں گے رول اچھے سے فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اسے کچن ٹاول پر نکال لیں گے بہت زیادہ ہم نے اسے ٹاک کرنا نہیں دینا یہ بلکل اس ٹائم تیار ہو گئے ہیں اسے اس میں سے نکال لیں گے اسی طرح سے ہم باقی کے رول بھی فرائے کر لیں گے مزیدار سے ہمارے چکن مکرونی رول بلکل ریڈی ہے اس ریسیپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں بہت ہی تیسٹی بنیتے مکرونی سے رول میں بہت ہی ڈیفرنٹ اور مزیدار ٹیسٹ آتا ہے آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کریں آپ کے گھر والوں کو بھی یہ ریسیپی بہت پسند آئے گی ہماری اس ریسیپی سے آپ گھر پر پزار سے زیادہ اچھے رول تیار کر سہتے ہیں دیکھیں یہ کتنے زیادہ کریسپی بنے میں آپ کو دکھاتے ہیں ریسیپی پسند آئیے تو پلیز اسے لائک کریں اگر ہیں فرینڈ کے ساتھ سے شیئر کرنا نہ بھولیں ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دعاوں میں یاد رکھیں موسیقی